اسلام علیکم بولیوز ہیڈکورٹر سے خوش آمدید میں ہوں سید رزی اور میں ہوں آپ کے ساتھ وریشہ ظلفقار ہیڈلائن صاحب جان چکے ہیں آج خبروں میں بات ہوگی ایدی دی نہیں لے لی سبر کریں ٹرپل سینچری بھی ہوگی انتقامی کاروائیاں زوروں پر سراج سالسی کے پل پر آکاش کہاں ہے اور کیوی شاہینوں کے نرغے میں ملٹن کا آغاز کریں گے شہباز سرکار نے میٹھی عید کروی کر دی مہنگائی کے سطح عوام پر پھر پیٹرول بم دے مارا وزیر خزانہ اسحاق دار نے رات کی تاریخی میں بار کیا پیٹرول کی قیمت میں دس روپے اضافہ کر دیا نئی قیمت دو سو بہتر سے بڑھ کر مٹی کا تیل بھی فی لٹر پانچ روپے اٹھتر پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چھاسی روپے سات پیسے کا ہو گیا اتحادی سرکار نے مہنگائی کی دہکتی آگ پر تیل چھڑک دیا عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا پیٹرول کی قیمت میں مزید دس روپے فی لٹر اضافہ نئی قیمت دو سو بہتر سے بڑھا کے دو سو بیاسسی روپے ہو گئی وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے رات کے اندھیرے میں سرکاری ٹی وی پر اعلان کیا پیٹرول کی قیمت میں صرف دس روپے فی لٹر پر اضافہ کیا جائے کیونکہ دو سو بہتر روپے سے دو سو بیاسسی روپے فی لٹر پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا مٹی کی تیل کی قیمت بھی بڑھا دی گئی فی لٹر پانچ روپے اٹھتر پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چھاسی روپے سات پیسے کا ہو گیا ہائی سپیڈ اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں بغیر کسی رد و بدل کے برقرار رکھی گئیں دیزل دو سو ترانوے روپے اور لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت دو سو چھوہتر روپے پر برقرار رہے گی کراچی تا خیبر کشمیر تا گوادر عوام نے پیٹرولیم نرخ میں اضافے کو دو ٹوک مسترد کر دیا بولنیوں کے مائک پر شہباز شہباز حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا شہریوں کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے پیٹرول بڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سبزیاں مہنگی پھل مہنگے چینی مہنگی آٹا مہنگا کرائے بڑھیں گے اوپر سے لوگوں نے گھر جانا تھا عید کا موقع ہے یہ زیادتی ہے پیٹرول بڑھیں گے چھپنے کی جنگہ نہیں ملے گا حکومت کر رہی ہے جو کر رہی ہے زیادتی کر رہی ہے ہمام میں ساتھ اور کیا کر رہی ہے کیا کریں گے پہلے دو روٹی کھا سا بیک روٹی کھائیں گے یہ ہوسکتا ہے یہ لوگ بحث ہو گئے کوئی عوام کے بارے بھی نہیں سوچ رہا بس یہی کہ نہ چاہیں گے کہ حکومت کو ہمارے لیے احساس نہیں ہے صبح سے گھاڑی چلا رہا ہوں سو روپے بچے ہیں یہ سو روپے میں پھل بوتل آتی دی ابھی اتنا آ رہا ہے یہ تو بڑھتا ہی دے گا اور گریب ہمامہ مہت گریب ہوتی دے گی جو بھی آتا یہی کچھ کرتا ہے مہنگا کرنا تو نہیں چاہیے کہلے بہت مہنگائی ہے ہمارا خانہ خراب کر کے رکھ دیا ہے روٹی ہمیں نہیں مل رہی پانی ہمیں نہیں مل رہا وہ گندہ پانی مل رہا ہے پی پی کے پول پوائزن ہو کے ہم پڑے میں ہو سوٹل ہوں عوام سے عید کی خوشیاں بھی چھین لے گئیں حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں دس روپے اضافہ کر دیا اسلام آباد کے شہریوں نے قیمت میں اضافے کو حکومت غریب کے لیے ظالمانہ اقدام قرار دے دیا مزید جانتے ہیں بولنیوز کرمائندے اللہ دیتا سے اللہ دیتا شہر اقتدار کے عوام کیا کہتے ہیں پی ڈی ایم سرکار نے ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا رات سے دس روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا نئی قیمت دو سو بیاسی روپے فی لیٹر پر پہنچ چکی جو ایک سال قبل جو کہتے تھے کہ مہنگائی ہے لانگ مارچ کر رہے تھے اب وہی عوام پر دن رات ایسے بم گرا رہے ہیں کہ عوام کی قوتیں خرید کم ہوتی جاری ہے شاید ضروریہ کی قیمتیں اسمانوں پر پہنچ چکی ہے کہ عوام کے لیے اب آٹا دالیں پیٹرول یہ خریدنا مشکل ہو گیا پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا کیا کہتے ہیں اس پہ آپ جی یہ سال پہلے جو ریجیم چینج آیا ہے جس میں امپورٹیٹ حکومت ہم پر مسلط ہو گی اور پیٹرول جو ہے وہ پہلے ڈیٹس ہوتا ابھی دو سو بیاسی ہو گیا اور ہمارے لیے جو وہ انہوں نے جینا رام کر دی ہے کیونکہ اب پہلے ہمگاری میں آٹھ دس زار پر ہمارا مینے کے خرچہ تھا اب بائیک پہ آگئے ہیں بائیک پہ بھی آٹھ دس زار پر لگ جاتا ہے پاکستان کی تاریخ کی بلان ترین سطح پر پیٹرول کی قیمتیں پہنچ چکی ہیں شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ بڑی گاڑیاں والوں کو اثر پڑے نہ پڑے لیکن جو میڈل کلاس شہری پریشان ہیں بہت شکریہ اللہ دیتہ آپ نے امپورٹ کیا اگر کراچی کی بات کی جائے تو یہاں بھی عوام نے پیٹرل کی قیمت میں اضافہ کو مصرد کر دیا ہے شہری کہتے ہیں حکومت کے عوام کو عوام کو ریلیف کی فراہمی کے دعوے صرف دعووں کی حد تک محدود ہیں صورتحال کیا ہے رضوان آج سے جانیں گے جی رضوان حکومت کی جانت سے رات و رات پیٹرول کے ریٹ بڑا دیے گئے کل رات بارہ بجے سے پیٹرول کے ریٹ میں ایک لیٹر میں دس روپے کا حکومت کی جانت سے اضافہ کیا گیا ہے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں پہلے ہی لوگ مہنگائی سے تنگ تھے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور حکومت کی جانت سے ایس سے چار روز پہلے یہ پیٹرول کے ریٹ پڑا دیے گا ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کچھ لوگ امرضت موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کیا کہیں گے یہ تو حکومت نے سب کو یقین کرو مار دیا غریب آدمی تو پس رہا ہے امیر امیر ہوتا جا رہا اور غریب ہو رہا ہے یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کچھ سمجھاتے نہیں ہیں ان کو اپنی جیبیں بھر رہی ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ غریب آدمی کہاں جائے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے کام نوکری ہیں دھندے ہیں نہیں کیا کرے گا آدمی یہ شہری ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی بھی بات آپ نے سنی شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی ہے کاروبار نہیں ہیں نوکریہ نہیں ہیں اور حکومت کی جانب سے ایک لیٹر پیٹرول پہ دس روپے کا اضافہ رضوانہ حض بہت تھٹا میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے ٹیکسی ڈرائیورز کا کاروبار سخت متاثر ہو رہا ہے مزید دس روپے پیٹرول مہنگا ہونے مہنگا ہونے سے ٹیکسی ڈرائیورز راپا احتجاج ہیں کیا کہتے ہیں جان لیتے ہیں بولیس نمائندے نزاکت شاہ سے جی نزاکت جی بلکل پیٹرول مہنگا ہونے سے پیٹرول مہنگا ہونے سے پیٹرول مہنگا ہونے سے اس کو کیا پریشانی ہو رہی ہے جی بتائیں جی ہم تو پہلے سے بے روزگار ہو گئے ہیں کیونکہ مہنگا ہی بہت بڑھ گئی ہے پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ابھی جو آج انہوں نے دس روے پیٹرول مہنگا کیا ہے ہمارے اوپر 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 زیادہ بہت بہت جو گیا ہم وفا کی حکومت سے یہی گزارش کریں کہ پیٹرول کم کرے کہ ہمارا روزگار چلے ہم لوگ پہلے سے پریشان ہیں کہ ہمارا پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ابھی دس روے انہوں نے بڑھائے ہم لوگ پہلے سے بے روزگار ہیں ابھی پھر ہم لوگ کھڑے ہو گئے ہیں ملکل ان کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے یہ پیٹرول مہنگا ہونے سے ٹھیک ہے نظاکت بہت شکریہ آپ کا گیارہ اپرل دوہزار بائیس کو قائم ہونے والی پی ڈی ایم حکومت نے ملکی تاریخ میں پیٹرولیوں مسئلوات کی قیمتوں میں سب سے زیادہ زیادہ اضافہ کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے عید سے پہلے عوام کو مہنگائے کا ایڈوانس تحفہ دینے کے بعد اب تک قیمتوں میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے یہ جانیں گے ہیڈ آف کانٹینٹ ایم بی سومرو کی رپورٹ میں غریب پریشان مہنت کش کی مشکل میں جان عوام کو مسائل کی چکی میں پیسنے لگے حکمران اتحادی سرکار عوام کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئی ملکی تاریخ میں پیٹرولی مسئلوات کی قیمتوں میں اضافے کے ریکارڈ بنا لیے عمران خان کی حکومت میں فی لیٹر پیٹرول ایک سو انانچاس روپے چھاسی پیسے تھا موجودہ حکومت نے قیمت ایک سو بتیس روپے چودہ پیسے بڑھا کر دو سو بیاسی روپے تک پہنچا دیا گزجتہ حکومت میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت ایک سو چوالیس روپے پندرہ پیسے تھی جو اب ایک سو اٹھالیس روپے پچیاسی پیسے اضافے کے بعد دو سو تیرانوی روپے فی لیٹر ہو گئی ہے گزجتہ سال لائٹ ڈیزل ایک سو اٹھالیس روپے اکتیس پیسے کا فی لیٹر تھا اب چھپن روپے سینتیس پیسے بڑھ کر ایک سو چوہتر روپے اٹھ سٹھ پیسے کا ہو چکا ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک سال کے دوران ساٹھ روپے ایک کیاون پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ایک سو پچیس روپے چھپن پیسے سے بڑھ کر ایک سو چھاسی روپے سات پیسے تک جا پہنچا ہے بڑھیں گے دیگر خبروں کی جانب حکومت کی انتقامی کاروائیاں پی ٹی آئی سن کے صدر علی زیدی کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا کچھ دیر میں ملیر کورٹ میں پیش کیا جائے گا علی زیدی پر ابراہیم حیدری تھانے میں مقدمہ درج ہے کارکنان اور وکیل ملیر کورٹ پہنچ گئے گرفتاری کے خلاف کراچی سکھر نواب شاہ سانگر سمید مختلف شہروں میں کارکنان سراپا احتجاج ہے قانونیت کی انتہا حکومت کے انتقامی کاروائیاں پی ٹی آئی کے علی زیدی بھی گرفتار کراچی پولیس نے دیفنس میں علی زیدی کے دفتر پر تھاوہ بولا پی ٹی آئی رہنما کو تھک کے دیئے ایک دہائی پرانے معاملے میں مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گرفتاری کی سی سی ٹی بھی فوٹیج منصر عام پر آگئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے پولیس حلکار دفتر میں سبردستی سے سادہ لباس شخص حلکاروں کو لیڈ کر رہا تھا علی زیدی پر ابراہیم حیدری دھانے میں مقدمہ درج ہے کارکنان اور وکیل ملیر کوٹ پہنچ گئے علی زیدی کی گرفتاری کے خلاف کراچی، لڑکانہ، سکھر، نواب شاہ سمیت دیگر شہروں میں کارکنان نے احتجاج کیا حکومت کے خلاف نارے لگائے حسارین نے کہا صوبائی حکومت نے لا قانونیت کی انتہا کر دی چھوٹے مقدمات کا سلسلہ ختم کیا جائے آگے بڑھیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کی مفاہمت کی کوشش پاکستان تحریک انصاف کا خیر مقتم چیئرمن امران خان کی حداد پر جماعت اسلامی سے باتشید کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے کمیٹی کے رکن پرویس خطک ایجاز چودری اور میاں محمود رشید ہوں گے مرکزی سیکری جنرل اسد عمر نے کمیٹی کی تشکیل کا بازابتہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا مجھے روکنے کے لیے ہر قسم کی سازش چلی جا رہی ہے یہ سب تحریک انصاف سے ڈرے ہوئے ہیں چیئرمن پی ٹی آئے امران خان کا افطار پر کارکنان سے خطاب کہا انہیں ایک ہی خوف ہے کہیں امران خان دوبارہ نہ آ جائے میں اپنے کارکنوں کو مستقبل کا لیڈر بناوں گا لیڈر کا کردار ہونا چاہیے ڈنڈے مار کا کردار نہیں بنایا جا سکتا آپ لوگ یہاں پیرا نہ دیتے تو ابھی تک میں جیل میں ہوتا میرے جو مخالف ہیں اس ملک کے نامور ڈاکو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی زندگی کا یہ خوف ہے کہیں امران خان الیکشن نہ جیت کے واپس آ جائے ہر قسم کی سازش چل رہی ہے جمزان میں میری کوشش ہے جو میرے کارکن آتے ہیں ان کی تربیت کروں مستقبل کے لیڈر بناوں لیڈر کا کیریکٹر نہیں ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا کیریکٹر دو چیزوں کے اوپر بیس ہوتا ہے صادق اور امین بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں ہوای نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ سمی ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر اعتجاجی کیمپ کا اعلان کہ سوار کے دن سے ہم سپریم کورٹ اور پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ اور پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس تک تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں ہے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے